میں یہ ہی بتا رہا ہوں کہ پرفارمنس کی تو بات ہی نہیں ہے پرفارمنس کی بات ہوتی تو پھر میں نے کچھ چیزیں آپ کو ہائلائٹ کروائی ہیں وہ مجھے بتاتے جب میں بنگلہ دیش سے یہ تو آپ انہوں نے میڈیا پہ آگے بات کیا نا دل ان کا کچھ اور کہتا ہے اگر دل ان کا کچھ اور کہتا تو میرے سے ڈیفنیٹلی پہلے بھی بات کرتے جس طرح سائیڈ پہ آشتہ آشتہ کرتے جا رہے تھے اور دوسرا مجھے نہیں لگتا کہ میں کھیل سکتا ہوں چیزیں بہت آگے نکل چکی ہیں میں یہ نہیں کہہتا کہ پی سی بھی ان کو نکالے بلکل ان کا رکھے پی سی بی کا ایک سسٹم ہے ان کو سسٹم کے طاعت لے کے آئے وہ دیکھے ازا کرکٹر بہت اچھے تھے وکی بھائی لیجنڈ رہے ہیں کرکٹ میں مزبا بھائی بہت اچھے کپتان رہے ہیں لیکن جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا مینجمنٹ کا پلیئر اس کے ساتھ یہ ایک ڈیفرنٹ کوچنگ ہے بھائی یہ ڈیفرنٹ ایک ایڈوکیشن ہے کہ میں بھی آپ کہوں کہ جی میں مجھے تھوڑی بہت بولنگ آتی ہے تو فلانے بولوں کو اس کھا سکتا ہوں میں نہیں سکھا سکتا اس کے لیے بھائی جا کے مجھے ایک تیمپرامنٹ ایک ایڈوکیشن لینی پ بڑے گی کہ میں نے پلیئر کے ساتھ ہینڈل کیسے کرنا ہے تو ضروری نہیں کہ ایک اچھا کوج ہے وہ اچھا مینجمنٹ میں بھی جا کے اچھا دلیور کریں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اس مائنڈ سیٹ جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں کھیل سکتا ہوں اچھا ایک اور پہلے آپ کے اوپر یہ تاثر دینی کوشش کی کہ یہ لیگ کی وجہ سے پاکستان نکھلن جاتا اب کل کی دو پریس کانفرنس ایک نیا تاثر اوبراہ ہے کیا میرے احسان فراموش ہے مصبا کہتا ہے میں کپتان تھا میں لایا وکار کہتا ہے میں سیٹی سے لڑا ملایا تھا اب یہ تاثر دے جا رہا ہے کہ یہ احسان فراموش ہے اور ہمارے اوپر باتیں کر رہا ہے یہ چلے وہ بچارے کیا پتا کس سنس میں بات کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے اور آج بھی کر رہا ہوں مجھے صرف جو سامنے افرنٹ کی ہے کیا کہتے ہیں ہیلپ کی ہے میری سپورٹ کی ہے وہ سیٹی صاحب تھے اور لالا تھے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا پیچھے بیٹھ کے جو پتہ نہیں کیا کرتے رہے بند کمرے میں ابھی آ کے کہتے ہیں کہ آمیر کے ساتھ ہمارا کوئی پرسنل نہیں تھا لیکن ہمیں پتا ہوتا کہ پرسنل کیا ہوتی ہیں وہ چیزیں آپ کو نظر آ جاتی کہ پرسنل ایشوز پہ کیسے سائیڈ پہ کیا جاتا ہے باقی مجھے افر باقی وہ جو مرضی کہتے ہیں میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جی میں تو کل پرائم منسٹر بن جاؤں گا یا میں پرائم منسٹر کے خواب بننے یہ کوئی بھی اپنے موں سے کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے تو وہ کہتے رہے انہوں نے شاہد کیا ہو اللہ بہتر جانتا ہے میں نہیں جانتا انہوں نے فائٹ کیا اور شاہد کیا بھی ہو مجھے نہیں پتا لیکن جو میرے سامنے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا وہ شاہد بھائی تھے اور سیٹی صاحب تھے آخری سوال اچھا جاتا ہے اور اور آپ کو سیلیکشن کمیٹی یا محمد وسیم کال کرتے ہیں کہ آمیر پاکستان کے لیے اویلیبلیٹی شو کرو تو آپ کا کیا سٹانس ہوگا دیکھیں میرا سٹانس سب سے پہلے تو میں کلیر کر دوں نہ میں بورڈ کے سسٹم سے بڑھا ہوں نہ میں کرکٹ سے بڑھا ہوں یہ سب کے مائنڈ میں بات ہونی چاہیے لیکن میں نے جو مینجمنٹ کے مائنڈ سیٹ کی بات کیا یہ مجھے نہیں لگتا کہ میں ایزا کرکٹر اس مینجمنٹ میں آکے میں ڈلیور کر سکتا ہوں جب مجھے پتا ہے کہ میں اس مینجمنٹ کے ساتھ یا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈلیور نہیں کر سکتا تو میں کیوں آکے کسی لڑکے کی جگہ ماروں یا اپنا ٹائم بھی ویسٹ کروں کیا جب آپ ایسا کرکٹر میں بلیو کرتا ہوں آپ کسی بھی کرکٹر سے پوچھ لیں جب تک وہ کرکٹ کو ڈریشن روم کو انجوائی نہیں کرتا اس محول کو مینٹلی فریش نہیں ہوتا وہ کبھی ڈلیور نہیں کر سکتا آپ جتنے مرضی پلیئر اٹھا کے دیکھ لیں جب بندہ اس کی فارم نہیں لگی ہوتی فارم لگنے نہ لگنے کا مطلب کیا ہوتا کہ وہ مینٹلی ڈاؤن ہوتا ہے تو جب بندہ مینٹلی ڈاؤن ہوتا ہے وہ اچھی طرح ڈلیور نہیں کر سکتا اس کے ساتھ جو اراؤنڈ پیپل ہوتے ہیں انہوں اس کو اٹھانا ہوتا ہے یہاں پہ ایک پلیئر ایک اننگ میں یا دو میچیز میں کچھ نہ کرے تو مورننگ ونجنگ شروع ہو جاتی ہے ایک ہی کر رہے ہیں تو یہ یہ طریقے نہیں چلتے ہیں آپ نے جیسے بولا کہ میں نہ پاکستان سے بڑھوں نہ میں کرکٹ سے بڑھوں نہ بورڈ کے سسٹم سے بڑھوں لیکن میں نے جو مائن سیٹ کی بات کیا یہ ہمیشہ میرے یہ سٹانس رہے گا میں نے اس مینجمنٹ کے مائن سیٹ کے ساتھ میں نہیں کھیل سکتا تھا تینکیو